بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فاسلوشن انجین تو ویورز میرے پاس ہے آج ال جی کی ایک فرنٹ لوڈ واشنگ مشین سیون کے جی کی میں جا رہا ہوں اس فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کی ماسٹر سرویس کرنے کے لیے مشین کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کی کیا حالت ہے تو ویورز میری اس ویڈیو پہ میرے ساتھ رہیے گا میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کی تمام مسئلوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان تمام مسئلوں کا حال بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو تو دوستو یہ باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسٹی ہے کافی ساری اسے میں وڈی فورٹی کے ساتھ اس کا رسٹ بھی ریموو کرنا ہے اور اس کی اوپر پینٹ بھی کرنا ہے اور اندر سے تف کی ساری کلیننگ بھی کرنی ہے برین پمپ تک کی اس کی مکمل کلیننگ کروں گا ماسٹر سرویس کروں گا تو ویورڈ سب سے پہلے میں اس میں یہ ٹائگر نامی ایک کیمیکل ہے وہ ڈالوں گا ڈیٹریجنٹ باکس میں جو صرف جمع ہوا ہے اسے ریموو کرنے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جب بھی یوز کرنا ہو اگر تو ہاتھوں پہ گلاوز لازمی پہنیے گا یہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ یہ جلن ہوگی آپ کو تو میں نے یہ ڈیٹریجنٹ باکس میں ڈال کے اسے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گند کچھرا سارا اس دبے میں لگا ہے وہ ٹائگر اچھی طرح سے ریموو کر دے گا یہ ڈیٹریجنٹ باکس کا دوسرا حصہ ہے جس میں میں ٹائگر ڈال رہا ہوں تاکہ اندر تک مکمل جو ہے وہ اچھی طرح سے صفائی ہو جائے تو دوستو میں اسے بھی ٹائگر ڈال کے سائیڈ پہ رکھ دوں گا کچھ ٹائم کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے دوستو یہ جو ڈیٹریجنٹ باکس جس میں میں نے پہلے ٹائگر ڈال رہا تھا اب میں اس کی پر سفائی کروں گا میں تو سکریڈ ڈائیور کی مدد سے کر رہا ہوں لیکن آپ میں ایسا نہیں کرنا آپ اس طرح سے کریں گے تو پلاسٹک کی اوپر سکریڈ آ جائیں گے میں تو بہت احتیاط سے کر رہا تھا صرف کچھرے کی اوپر سکریڈ ڈائیور میں نے مارا پلاسٹک پہ میں نے کوئی سکریٹس نہیں آنے لیے تو اگر آپ احتیاط سے کر سکتے ہیں تو پریں دیکھیں اچھا بلا سا کچھرہ اتر رہا ہے ویورز اس میں سے ڈیٹریجنٹ باکس کافی حد تک صاف ہو رہا ہے ٹائگر نے اپنا کافی کام دکھا ہے میں ابھی اس پہ اور مزید ٹائگر ایڈ کر رہا ہوں ویورز تاکہ یہ جو کچھرہ باقی ہے وہ بھی اچھی طرح سے حل ہو جائے یہ صرف آپ جتنا کام استعمال کریں گے آپ کے لئے صرف کا استعمال جتنا زیادہ آپ کرتے ہیں وہ سارا کچھرہ اندر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور آپ سرویس نہیں کرواتے تو وہ بعد میں مشین ایررز دینا شروع ہو جاتی ہے آپ کی مشین کے پارٹس کراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں ٹائملی سرویس کروالیا کریں یہ دیکھیں آپ اس مشین کو تقریباً پانچ چھ سال سے سرویس نہیں کروایا تھا انہوں نے تو اس لیے حالت آپ دے شکتے ہیں آپ کے سامنے اب میں باڈی کی اوپر وڈی فورٹی کا سپری کرنے جا رہا ہوں میوورز تاکہ جو رسٹ باڈی پر لگا ہوا ہے وہ سارا اچھی طرح سے اتر جائے آپ نے کوئی بھی لوکل رسٹ پارنے کے لئے ایک اہمی کا نیوز نہیں کرنا وڈی فورٹی ایک اچھا برینڈ ہے اس سے رسٹ اترتا بھی اچھے سے ہے آپ دیکھیں گے ابھی باڈی جو ہے وہ بلکل نیوک ہو جائے گی آپ کے سامنے ساری باڈی کو میں سپریم کرنوں گا پرکھیں اس کے اوپر میں وائٹ پینٹ کا سپریم کرنوں گا تاکہ نیکسٹ ٹائم رسٹ بھی نہ لگے باڈی کو تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسٹ وڈی فورٹی کے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے باڈی کو سوڑ رہا ہے وڈی فورٹی کا استعمال ضرور کریں جہاں پہ بھی آپ کا لوئے کی اوپر رسٹ آلیں تو اوپر والی سائٹ بھی میں نے سارا لگا دیا ہے اب میں نچلا حصہ واشنگ مشین کا ڈرین والا پورشن کھوڑوں گا کیونکہ کانیاں یہاں پہ بھی بڑھتا ہے اور رسٹ یہاں پہ بھی ہوگا ویورز آپ دیکھیں گے ابھی ڈرین والا پورشن کھول کے سارا حصہ آپ کے سامنے آ جائے گا جتنا بھی رسٹ ہے واشنگ مشین کی اوپر تو یہ ماسٹر سروس میں کر رہا ہوں اپنے ایک کلائنٹ کی فرانٹ لوڈ واشنگ مشین کی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈرین موٹر کا جیسے ہی ناوپ کھولا کچھرا نکلنا شروع ہو گیا ہے مشین کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرین موٹر بلکل بلا کوئی پڑھی ہے کچھلے کی وجہ سے تو اس کی میں صفائی بات میں کروں گا پہلے میں اس کا پورا کورت آر لیتا ہوں اس کے راست کو دیکھ لیتا ہوں جتنا بھی راستہ ہے اسے میں نے ریموو کرنا ہے دوستو یہ کوشش آپ خود کبھی بھی نہ کی دیئے گا آپ خود کبھی بھی اپنی آٹوپیٹر واشنگ مشین کی ترمیس کرنے کی کوشش نہ کی دیئے گا یہ جتنے بھی کام ہیں یہ پروپر ٹیکنیشنز ہی کر سکتے ہیں آپ خود اپنے گھر پہ یہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ خود اس میں پنگے لیتے رہیں گے تو پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر بیٹھیں گے آپ اپنے لیے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی راست کافی زیادہ ہے تو میں وڈی فورٹی کا سپری اس جگہ اس پورشن میں بھی مکمل سے کر دوں گا اور راست آپ کے سامنے ہی سارا ریموو ہو رہا ہے آپ دیکھیں وڈی فورٹی بہت جلدی ایفیکٹ کرتا ہے راست کی اوپر اور سارا راست ریموو کرنے کے بعد میں ایسے وائٹ پینٹ کریں گا تو ویورز تمام آپ کے ہون اپلائنسز کے سولیوشنز کے لیے ہمارے چینل کو پالو کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو یہاں آتے ہون اپلائنسز کے لیے کے ساری ویڈیوز بہت آمی مل جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وڈی فورٹی سے راست ریموو کرنے کے بعد رس اب اس کی اوپر میں سپرے کر رہا ہوں وائٹ پینٹ کا تاکہ نیکس ٹائم باڈی کے اوپر رس لگے بھی نا اب باڈی دیکھیں بہت اچھے سے صاف ہو چکی ہے اور نیکس ٹائم رس سے بچانے کے لیے میں اس کی اوپر سپرے کر رہا ہوں وائٹ پینٹ کا تو ویورز یہ سارا سپرے کرنے کے بعد میں نیکس ٹیپ کی طرف جاؤں گا اچھی طرح سے باڈی جو ہے وہ پینٹ ہو چکی ہے حضیر جو جو پوشن دیکھتے ہیں میں وہاں پہ تاور مار رہا ہوں تاکہ بلکل اچھی طرح سے پینٹ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے رس بلکل اچھی طرح سے ریموو ہو چکا ہے اور پینٹ بھی اچھے سے دے گیا ہے جو بس یہ نیچے والا حصہ باڈی تھا تو اب میں اس ایریے میں بھی پینٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں نے وڈی بھوٹی سے سارا راستہ ریمووٹ تھا لیا تھا اس کا لیکن نیکس ٹائم راستے بچانے کے لئے آپ نے چینٹ ضرور کرنا ہے ہم اپلائنسز تمام ہم اپلائنسز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کے اوپر آپ کو ہم اپلائنسز کے حوالے سے ٹیپس ملیں گی سیول انجینرین کے حوالے سے ٹیپس ملیں گی الیکٹری کل کے بارے میں ٹیپس ملیں گی پلمنگ کے حوالے سے ٹیپس ملیں گی اور ہم اپلائنسز کے حوالے سے ٹیپس ملیں گی دوستو میں اب اسے واپس جوڑنے جا رہا ہوں اس مشین کے ڈیٹر جنٹ باکس کو جو میں نے کھولا تھا کلیننگ کے لئے تب کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا کیمیکل ایڈکٹر دیا ہے جو تب کے اندر سے پراپر کلیننگ کرے گا میں مشین کو جوڑنے کے بعد اسے واش کی اوپر چلا ہوں گا تاکہ تب اندر سے اچھی طرح سے کلین ہو جائے تو دوستو ڈیٹر جنٹ باکس میں نے سیٹ کر دیا ہے اب میں اس کا پی سی بی کارڈ انسٹال کروں گا لیکن پہلے میں واپر ان لیٹ کے پائپ اٹیش کر دوں لیٹر جنٹ باکس کے ساتھ کمپلیٹ پائپ انگ اٹیش کرنے کے بعد اب میں اس کا پی سی بی کارڈ انسٹال کروں گا ایک بار میں اسے اچھی طرح سے پائپوں کو اس نے جگہ پہ فکس کر دوں تاکہ ری کمپلین کا خطرہ بلکل نہ ہو ایک پرسنٹ بھی چانس نہ ہو تو دوستو ڈیٹر ٹائم آتا ہے پی سی بی کارڈ انسٹال کرنے کا بہت ایم سٹیپ ہے پی سی بی کارڈ انسٹال کر رہا ہوں ایل جی فرانٹ روڈ واشنگ مشین کا تو دوستو آپ نے کنیکشنز کو اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے اچھی طرح سے بلکل کنیکشنز کرنے ہیں سیم گریپ آئے گی آپ کی سیم جگہ پہ کلر سیم ہوتے ہیں ایسے ماں , آپ کو کارڈ 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 کب لیا گریپ مکشی آ کرنا ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کون ساگریپ چار پوائنٹ والی ہے کون ش سے چھ پوائنٹ والی ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا دونوں رے ہوں ایک ویران کی دونوں گریپ نہیں ہوں گا بعد مserی ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی گریپ سیم ایک جیسی نہیں ہیں تاکہ آپ کنفیئن ہوگی بہت آسان ہے اس کا بی سی بی کارڈ انسٹال کر رہا ہوں تو دوستو یہ بلو گریپ بھی میں لگا رہا ہوں وہ ایک یلو گریپ جو کے باقی رہ گئی ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ لگا دوں گا اس میں کچھ گریپیں جو ہیں وہ مین پاور آ رہی ہے کچھ جو ہیں وہ رین موٹر اور وارٹر لیول سینسر اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کے کنکشنز آ رہے ہیں تو آپ نے فیلہ لیس چکر میں نہیں جانا میں پی سی بی کارڈ انسٹال کر رہا ہوں واشنگ مشین کا پی سی بی کارڈ کو آپ نے بہت احتیاط سے بہت احتیاط سے لگانا ہے یہ فرانٹ لوڈ آٹومیتک واشنگ مشین کا ایک مین پارٹ یہ ہی ہوتا ہے پی سی بی کارڈ اور بہت ایکسپینسیو پارٹ ہے یہ دوستو اچھی طرح سے آپ نے پی سی بی کارڈ کی ایڈیسپن پوری طرح سے چیک کر کے اسے پھر اچی طرح سے ایڈیسٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی مطلع نہ آئے آپ کے کام میں اس کا پی سی بی کارڈ ہڑ رہا ہے کسی جگہ سے پی سی باڈی کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہی ہے جس وجہ سے یہ پر ایڈیسٹ نہیں ہو رہا کی تو دوستو میں اس سے ایڈیسٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ کامیاب ہو گیا ہوں اسے ایڈیسٹ کرنے میں پی سی بی کارڈ انسٹال کرنے کے بعد اب میں اس کے سیکریوز لگا ہوں گا اور نیچے والے پورشن کو بھی میں کلوز کروں گا ڈرین والا حصہ جو کہ میں نے کھولا تھا اور میں نے کمپلیٹ رس صاف کر کے پینٹ کر کے واپس لگا دیا ڈرین موٹر کا کچھرا بھی ساتھ ساتھ نکلتا رہے گا میں فیلالے سے کلوز نہیں کرتا سیکریوز لگانے کے بعد میں ایسے ویورز انشاءاللہ وانش کے اوپر سلام دا آپ کے سامنے اور کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بہت انفرمیٹیو جو کی ہیں میری ہوم اپلائنسز کے حوالے سے اور انشاءاللہ میں آگے بھی ویورز ایسی ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں گا جس میں آپ کے لئے ہوم اپلائنسز کے حوالے سے بہت سی ٹیپس اور ٹریکس ہوں تاکہ آپ کو ٹیکنیشنز کی ضرورت نہ پڑے اور آپ بہ آسانی گھر کے اوپر اپنے اپلائنسز کی کیئر اینڈ سروس کر سکیں اور اگر کوئی چھوٹا موٹا پابلم آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ اپنے گھر کی اوپر خود ہی سال کر لیں بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹیکنیشن کو بلائیں تو میں نے اس کی ڈور روڑ دیکھی تھی ویورز وہ بہت زیادہ میلی ہوئی تھی بہت زیادہ کچھرا تھا اس کے اندر تو میں ڈور روڑ کو بھی کلین کرنے کے لئے اس کے اندر تھوڑا سا ٹائگر ایڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ ڈور روڑ کا کچھرا بھی دیکھنا ہے یہ بھی سانف ہو جائے اور مشینوں کی اس طرح سے سروس ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برین پرمپ کا لحصے سے نیچے سے تیزاب نکلنا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ کچھرا بھی آ رہا ہے میں اسے بند کر دوں گا تھوڑی دیر کے لئے تاکہ جو کچھرا ہے وہ سارا اچھی طرح سے سکیل ساری اتر جائے اور اس کے بعد میں اسے جب واش پہ چلا ہوں گا تو یہ پانی مکس ہو کے سارا برین آؤٹ ہو جائے گا کچھرے کو لے کے آپ نے ٹائگر کو کبھی بھی خود یوز نہیں کرنا یہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ افیکٹی ہو جائے ہم سکان کر کر کے ہماری دوانس ہو جاتی ہے ہمارے ہاتھوں پہ یہ بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیلی ویرتے سے یوز کرتے ہیں شروع شروع میں بھی بابلم ہوتی تھی ہم بھی ہاتھوں پہ جلنگ ہوتی تھی یہ یوز کرتے ہیں یہ تو تبھی گلاس کر لیتے تھے لیکن کام ایسا ہوتا ہے کہ گلاس ہیوز نہیں کر سکتے ہر وقت تو میں نے اس کو مکمل طور سے بند کر دیا ہے ہیوز میں اس کو بیگ کے سکریز کر دیا ہوں گا ساپ میں نے کلوز کر دیا ہے سرویس ہماری پہ کنکلیٹ ہو چکی ہے دور ربر بھی اچھی طرح سے کلین ہو گیا ہے اب جو تب کی انٹرنل کلین ہے وہ کرنے کے لئے میں اس کے اندر کینی کار ڈالکوئے سے واش کر چلا دیا تھا جو جو پہ پر اچھی طرح سے مشین ہو جائے روز ساپ ہو جائے ڈیسکے لنگ ہو جائے سارے کچرا نکل جائے کو اس دیلے دوایا ہی پہ پتا جلے لیکن میں saúde جائے ہم نے صحابہ اٹھیٹ کر رہی ہے میں اسے کلوز کرنا ہوں ایک کو ڈپلوز کرنے کے بعد ہماری ماسٹر سرویس پر ملیڈ ہو جائے گی تو ڈیورز فرنٹ اور واشنگ مشنی میں بہت سے پہل جاتے ہیں اور بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کے کنی سن کو بھولتیں اور پھر آپ کو پی کرنا پڑتا ہے آپ کو چات جیسے نہیں پڑتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ تک وہ تمام ویڈیوز پہنچا ہوں گا جو آپ کے لئے انفرمیٹر لوں اور آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بغیر ٹیکنیشن کے لئے آپ اپنے مسئلے خود ہی آل کر سکیں میری ویڈیوز کو آپ صرف فالو کرتے ہیں میں آپ تک مشاہاللہ ہر مسئلے کا حل پہنچاؤں گا فرس سولوشن انجینرنگ کے بیسے ہم نے سرویسز سٹارٹ کی تھی اسلامباد اور راول فنڈی کے اندر ہوں اپلائنسز اور الیکٹرک کولمین کے حوالے سرویسز ہیں پورے اسلامباد اور راول فنڈی میں آپ ہمارے ٹیکنیشنز کو اپنے گھر کے اوپر بلا کے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں تو ویورز مشین کلوز کرنے کے بعد میں نے اسے واش کی اوپر چلانا ہے مشین ہماری کلوز ہو چکی ہے دوستو میں نے اس میں پانی ڈالا کے اسے واش کی اوپر چلا گیا میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر انفرمیوٹیو پہنچتی رہے تو ویورز مشین پڑ ریڈی ہے اور چل رہی ہے ہماری ایل جی فرانک روڈ واشنگ مشین سیون کی پڑ ریڈی ہے اور چل روڈی ہے اور چل روڈی ہے اور چل روڈی ہے جل آپ کو پڑ منندی ہے اور چل روڈی من خ Як من مجھے کو تک